عید مبارک میرے یوٹیوب فیملی آپ سب کو میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے بہت بہت عید مبارک اور یہاں جی عید رات کا کھانا جو ہے وہ لگ چکا ہے جس میں ہے چکن کڑا ہے کسٹر رائٹا یہ ہے جی ہمارا رات کا عید کا کھانا آپ سب کو میری طرف سے عید مبارک اسلام علیکم سب کو میری طرف سے اور میری فیملی کی طرف سے بہت بہت عید مبارک تو عید کی شروعات ہو گئی ہے شیر ہورمے کے ساتھ ہزبن اور بچے جیسے ہی عید کی نماز پڑھنے جائیں گے تو انہیں پہلے کچھ میٹا چاہیے تو شیر خورمہ ریڈی ہے عید کی نماز کے بعد ہم گھر آگے تو ہمارے گھر آئے جی کچھ اس طرح کی مٹھائی کس کس کو یہ والی مٹھائی پسان ہے ذرا کمنٹس میں ضرور بتائیں اور یہ ہیں جی موتی چور کے لڈو جو بہت ہی مزیدار اور ہیلڈی فل ہوتے ہیں یہ بچوں کے لئے بہت اچھی ہے خاص کر کے ان کے لنچ بوکس کے لئے تو بہت ہی اچھے تھے اور یہ جی آج ہمارے ایک شہزادے کا بڈے بھی تھا تو اس کی بڈے کی تیاریوں اور یہاں یہ رات کے کچھ کلپس ہیں جو میں نے تھوڑے سے کلپس بنائے تھے تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں یہ اس کا بڈے آگیا کیونکہ اس کو سپائیڈر مین بسان ہے تو پھل حال ہمیں یہی سپائیڈر مین کیک ملا تو ہم نے پھر اس کی بڈے سیلیبریٹ کرنی کچھ اس کے فرینڈ آئے کچھ عید کا موقع تھا اور جی یہ میری شہزادی بھی ریڈی ہو گئی ہے عید کے لئے یہ اس کا پھل لکھ ہے عید کا آپ پلیس سب بیٹیوں کے لئے دعا کیا کریں پاک ان کے نصیب اچھے کریں یہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنی بیٹیوں کی ہر خوشی پوری کرنے کی کوشش کرو اسی طرح ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں ہم سے خوش نئے ہم ان کی ہر ضروریات کو پورا کر سکے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس گھر میں بیٹی دکھی ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے اللہ پاک ان بیٹیوں کے نصیب کے صدقے ہمیں رزق دیتا ہے تو ہمیں اپنی بیٹیوں کا خاص حیال رکھنا چاہئے یہ جی ہمارا رات کا کچھ ہم نے چھوٹا سا فنکشن کیا کیونکہ بچوں نے کیک کارٹ یہ میری بیٹی نے بہت اچھا عید کارٹ بنایا تو عید کارٹ کو اس نے کچھ اس طریقے سے ڈیکوریٹ کیا یہ جی کیک آگیا عید کا جو میرے بچوں نے ملکے عید کا کیک کٹا تو میرے بچوں کی طرف سے اور میری ساری فیملی کی طرف سے آپ کو پھر سے عید مبارک یہ ہم باہر گئے بچوں نے کچھ کھانا تھا تو ہم پھر کچھ کھانے کے لئے فرائی چکس گئے سرگودہ میں یہ ہماری سرگودہ میں فرسٹ عید ہے اور جی یہ کچھوں نے کھانا شہر نہ کھایا تو گاڑی ہماری ریڈی ہے کیونکہ ہم نے جانا ہے اپنی ناند کی طرف تو اس کو بھی ہم نے عید دینے جانا تھا تو کافی ٹائم ہو گیا نا ہم کافی لیٹ ہو چکے تو کچھ میں نے دستے کی ویڈیوز بنائی تو آپ لوگ بتائیے گا کہ عید کی تیاری کیسی دی سب کو میری طرف سے چاند رات بہت مبارک ہو اور عید بھی بہت مبارک ہو تو یہ جی ہم جا رہے تھے سرگودہ سے بھلوال یہ بھلوال کا رستہ ہے کمنٹس میں بتائیے گا کس کس کو اس رستے کی جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس گھر میں بہنیں اور بیٹیاں خوش ہوتی ہیں وہاں اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے اور وہاں رزق کے خزانے کھول دیے جاتے ہیں اس لئے ہمیں چاہئے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بہنوں کو خوش رکھیں تاکہ اللہ تعالی ان کے صدقے ہمارے رزق میں برکت عطا فرما اور یہ میری بیٹی کی کچھ مستیاں ہو رہی ہیں اور بچوں کے ساتھ رات کا سفر کرنا بہت مشکل ہو جاتا یہ ہماری سرگودہ میں فرسٹ عید ہے تو بچے بہت زیادہ ایکسائیٹڈ تھے کہ سرگودہ کی عید کیسے ہوتی ہے تو ہم جی جناب نکلے ہوئے تھے بھلوال کے لیے کافی ٹائم ہو چکا تھا تقریباً رات کے نوبت چکے تھے اور جیسا کہ رمضان گزر گیا ہے آج چاند رات ہے ایک چاند کا نظر آ چکا ہے یہ اعلان ہو چکا ہے تو ہم ابھی نکلے ہی تھی کہ بچوں کو پیاس بھوک لگنی سٹارٹ ہو گئی تو یہ یہاں ہم نے بچوں کو جوس لے کہ سفر رمضان کا مہینہ اتنی جلدی گزر گیا اللہ بھاگ اس رمضان کے سکتے ہم سب بیٹیوں کے حال پہ رحم کریں اور ہم پہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیں آمین سب کمنٹس میں آمین ضرور لکھیں اور یہ ہم جی اپنی ننکی گھر آ جا رہے تھے رستے میں ہمیں کچھ میمی نظر آئی اور جہاں بچے ہوں وہاں اس طرح کی چیز اگر نظر آ جائے تو پھر رکنا پڑ جاتا ہے بچوں نے زد کی کہ ممہ ہم نے اسے پیار کرنا ہے پیار کر کے پھر ہم نے آگے جانا ہے تو یہ پتہ نہیں کیوں بیچارہ سست تھا اور یہ ٹھیک تھا کھیل رہا تھا اس کو بچوں نے پیار کرنے کی کوشش کی تو اس نے تو کٹنا ہی شروع کر دیا یہاں بچوں نے کہا بچوں نے بولا کہ ہم نے اسے پیار کرنا ہے ہینڈ لگانا ہے تو میں نے کہا چلو ون بائی ون کر کے اس کو ہینڈ لگا لیں یہ دیکھیں میری بیٹی اس کو پیار کر یہ سار سار ڈر رہی یہ کہہ رہی ممہ یہ نہ یہ مجھ نہ میرا ہینڈ ہی کھا جائے میں نے کہا نہیں کھتا آپ کا ہینڈ آپ آرام سے پیار کر کے اس کو سائٹ پہ ہو جائے اور یہ جوالا جو بیچار ہے یہ تو بالکل ہی چپ کر کے بیٹھو یہاں کچھ پیجن بھی انہوں لوگوں نے رکھے ہوئے تھے تو پیجنز جو ہے نا وہ سو رہے تھے کیونکہ ہم لوگ کافی لیٹ پہنچے تھے تو سارے جانور جو ہے نا وہ سو رہے تھے یہ شاید انہوں نے اندر جو ہے وہ بفیلو تھی یا کاؤ تھی کوئی ہمیں کچھ نہیں نظر آیا تو یہ جناب ہم ہم واپسی کے لیے آ رہے ہیں اپنی نان کی طرف رکھے تھے وہاں کھانا شانا کھایا اور پھر ہم لوگ کیوں کیا آپ کو بتایا ہے کہ اہید کی کچھ شاپنگ میرے بچوں کی رہتی تھی تو یہ ہم شاپنگ کرنی تھی ہم نے تو ہم جلدی سے واپس آگئے یہ احمد نے کہا موما مجھے بھی ویڈیو میں لے لیں اور یہ جناب یہاں اس کے پاپا رکھے تھے کیونکہ احمد کو بھوک لگ چکی تھی تو ہم نے سوچا اس کو کیوں نہ کوئی بسکٹ اور جوس وغیرہ لے دیں کیونکہ اس کے فوراں بعد ہم نے امتیاز مول جانا تھا اور وہاں بھی بچوں نے ضرور کچھ نہ کچھ کھانا ہوتا ہے تو پھر اس کو بولا کہ آپ بیٹا صرف جوس لے لو اور امتیاز مول جا کے کچھ اچھا سا کھا لینا تقریباً رات کے گیارہ بارہ بچ چکے تھے اور ہم کافی لیٹ ہو چکے تھے اور جیسے ہم امتیاز مول پہنچے تو اتنا رش تھا ہر طرف رونک چاند رات کی عید کی تو یہاں جی میری بیٹیوں نے لینے تھے اپنے ہینڈ بیکز جو ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے انہیں کچھ پسند نہیں آ رہا تھا یہ ما شاء اللہ کافی اچھی اور نیو سٹائل کے ہینڈ بیکز تھے لیکن انس میں وائٹ اور ریڈ کلر تھا جو ان کے ڈریسز کے ساتھ میٹ پیچ نہیں ہو رہا تھا پھر انہیں یہ لائٹ یالو کلر کے پسند آئے پھر اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا گیا جب بیٹیوں نے شاپنگ کرنی ہونا تو کم سے کم اس کے لئے تین سے چار گھنٹے تو بھول جائے کہ اس سے پہلے بچیوں کی شاپنگ ہو جائے گی یہاں کافی اچھے سے کیچرز بھی تھے ہینڈ بیک ان کے بابا کو بولا کہ آپ جا کے کچھ کھا پی لیں کیونکہ ابھی تین سے چار گھنٹے تو آپ بھول جائیں کہ اس سے پہلے آپ کی بیٹیوں کی شاپنگ ہو جائے گی تو جیسے وہ نکلے تو ہمیں بہت سی اپنے یوٹیوب فیملی ملی کافی اچھا لگا ان سے مل کے ان سے مل کے بات کر کے بہت اچھا لگا اور اتنی اچھی سی ایک فیلنگ ہوتی ہے نا کہ کوئی آپ کو اتنا سپورٹ کر رہا ہے اور تینکیو سو مچ سب کا کہ میرے یوٹیوب پہ ٹین کے کی فیملی جو ہے نا وہ مکمل ہو گئی اس کے لئے آپ سب لوگوں کا اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا بہت شکریہ کہ اللہ پاک نے یہ عزت یہ مقام جو ہے نا وہ نصیب کیا ایسے ہی میں اپنی ان سب یوٹیوب بہنوں کے لئے دعا کرتی ہوں کہ جو مجھے جہاں جہاں سے جس جس شہر سے بھی دیکھیں یا اللہ تو ان کے نصیب اچھے فرما ان کے رزق میں برکت فرما ان کے حال پہ رحم فرما پلیز ہر کوئی کمنٹس میں آمین ضرور لکھیں اور یہاں میری بیٹیوں کو کچھ پسان نہیں آ رہا تھا ہم تقریبا دو سے دھائی گھنٹے بیگ سلیکٹ کر رہے تھے کہ کون سا بیگ لیں میری تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ یا اللہ جیسے ہمیں عید کی خوشیہ نصیب کی ہیں اسی طرح تمام غریب بہن بھائیوں کو بھی عید کی خوشیہ نصیب فرما ان کے بچوں کو بھی شاپنگ کرنے کی تفعیق اطاف فرما ان کے رزق میں اضافہ فرما یا اللہ ہر مسلمان کی اولاد کو عید کی خوشیہ نصیب فرما یہ اولاد کی خوشیہ ہی ہوتی ہیں جو ماں باپ کے دہار دکھ ہر غم کو بھلا دیتی ہیں اللہ پاک ہم سب کی اولاد کو فرما بردار بنائے اور ان کے نصیب اور ان کے رزق کو بلند اطاف فرمائے کمنٹس میں ہر کوئی اپنی اولاد کے لئے آمین لکھے یا اللہ ان بیٹیوں کے صدقے جو تم ہمیں رزق دے رہے تیرا شکر ہے ان بیٹیوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھنا زندگی کے ہر مقام میں کامیاب کرنا ہر کوئی اپنی بیٹی کے لئے آمین ضرور لکھے اور مجھے کمنٹس کر کے بتائیں کہ آپ لوگوں کو ویڈیوز کیسی لگتی ہیں یا اللہ جیسے تو ہم سب کو رزق اطاع کرتا ہے اسی طرح فلسطین کے حال پہ بھی رحم فرما آمین اور یہ جی عید کا دن سٹارٹ ہو چکا ہے بچوں کے لیوز پارٹی جو ہیں وہ بھی سٹارٹ ہو چکی ہے جیسے ہی انہیں عیدی ملتی ہے تو ان کا یہی دل ہوتا ہے اب ہم کب شاپ پہ جائیں گے اور چیزیں لے کے آئیں گے اور سارے ملکیں کھائیں گے یہ ان کے انکل آئے تھے جو ان کے لئے لیز کافی زیادہ لے کے آئے یہ ہم نے دوپہر کا کھانا لگایا ہے جس میں میں نے جامشیری وغیرہ بنائی ہے اور ڈیٹس ہمارے ہر دسترحان میں مستلی ہوتی ہیں ہاں میں نے صبح کا ناشتہ اور توبی ڈیٹس رکھنی ہوتی ہیں یہ بہت ہیلڈی ہوتی ہیں اور یہ اپنے بچوں کو لازمی دیا کریں کھانے کے لئے اور میں نے یہاں مٹن کڑائی بنائی ہے چکن پلاو بنایا ہے چکن پلاو بنایا ہے ساتھ ساتھ میں نے تکے بنائے ہیں سٹیم رولز ان کی بھی ویڈیو انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ بہت جل شیئر کروں گے اور یہ میں نے سویٹ میں کسٹرز بنایا تھا جو میں نے بہت اچھے سے ڈیکوریٹ کیا ہے اور یہ جی ہمارا آمیٹھے میں ہمارا کسٹر تھا آج ہمارے گھر سب سے سرال والوں کی دعوت تھی جیسے کہ میں نے آپ سب کو بتایا ہے کہ یہ ہماری سرگودہ میں فرطید ہے اللہ پاک میرے دسترحان میں برکت عطا فرمائے آپ سب لوگ کمنٹس میں آمین ضرور لکھیں اور آپ لوگ میری ویڈیوز کیسی لکھتی ہیں یہ بھی کمنٹس میں لازمی بتایا کریں اوکے جی اللہ فیض ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں